ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گناہوں کے جو ہیں وہ اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی میں اور کیوں انہیں چھوڑنا چاہیے اور کیوں ہمیں موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انشاءاللہ کہ گناہوں سے بندہ دور رہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں دیکھیں کہ گناہ کی نیچر یہ ایسی ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پنش کر رہا ہے اللہ تو انسان کو پنش کرنا چاہتا ہی نہیں قرآن میں ہے سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے استغفار کرتے ہو اللہ کا شکر کرتے ہو اصل میں تو انسان خود پنش کرتا ہے اپنے آپ کو تو جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نقصان دے ہے اس کے قریب آپ جائیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا گاما ریز کی وجہ سے اسی طرح گناہ ہے آپ اس کے قریب جائیں گے ہوئے نہیں سکتا آپ کو نقصان نہ ہو نقصان آئے گا ہی آئے گا کونسیکوینسز آف سن ابن القیم کی کتاب سے اخص شدہ ہیں یہ کونسیکوینسز نو دس کونسیکوینسز نے بتائیں یہ اس لیے ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہمیں جب ایک چیز کے اثرات پتا لگ جائیں کونسیکوینسز تو موٹیویشن آ جاتی اس سے بچنے کی اس لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلی چیز ہے جی کہ نالج سے ڈپرائیو ہو جانا جتنا بھی آپ کو علم تھا جو بھی تھا اس سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے انسان کیونکہ نالج لائٹ ہے نور ہے گناہ جو ہے وہ نور کو لے لیتا ہے اور یہ اکثر اصلاف جب ان کے پاس کوئی شکایت کرتا تھا کہ میری میمری ویک ہو گئی ہے یا مجھے کچھ چیز یاد تھی قرآن کا کچھ پورشن یاد تھا وہ بھول گیا ہے تو وہ اکثر انہیں یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں کیونکہ گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں بھول جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے اللہ معاف کرے کسی نے قرآن حفظ کیا ہو گیا اور وہ بالکل نکل گیا ہے دل سے تو یہ ایک فکر کرنے علی وات ہے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو واپس لائے اور اپنے گناہوں کو بھی ظاہر ہے ان سے توبہ کرے دوسری چیز رزق کا چھن جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا ہے تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ جو حدیث ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں یہ کیا ہے انسان کو رزق سے ڈپرائیف کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے وہ تو موجیں کر رہا ہے اس نے تو پلوٹ بنا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو دیکھیں رزق چار طرح کا ہوتا ہے فینینشل ویلت ایموشنل ویلت سوشل ویلت ٹائم ویلت ہو سکتا ہے اس کے پاس فینینشل ویلت ہو لیکن نہ ایموشنل ویلت ہو ایموشنل ویلت کیا ہے ذہنی سکون وہ بھی رزق ہے غنہ دل میں ایک سیٹسفیکشن اسی طرح ایموشنل ویلت میں ہے جذبات پہ کنٹرول اینگر منیجمنٹ اچھی اخلاق اچھا یہ ایموشنل ویلت ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو آپ نے کئی لوگ دیکھیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے اولاد دی ہے اللہ نے اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ اور نیک اولاد ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے تو کیا یہ رزق نہیں ہے بالکل ہے سوشل ویلت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے آپ کی بیوی اچھی ہے آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھی ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ لوئیل لوگ جمع ہو گئے تو وہ بھی رزق ہے ٹائم ویلت ٹائم میں برکت آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے یہ ٹائم میں برکت تو جب ہم گناہوں میں پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں ٹائم منجمنٹ ویک ہو جاتی ہے نمبر دو آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا زائع ہوتا ہے اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے چار چار گھنٹے تین تین گھنٹے لوگ اس میں پڑھے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ زائع ہو رہا ہے سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا زائع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں میں اللہ معاف کرے تو اس سے نکلنا ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے پھر آپ دیکھیں سوشل ویلت ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آجائیں جو ہمیں کھانے کو تیار ہیں اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو تو پھر یہ کون سا رزق ہے اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں اموشنل ویلت ذہنی سکون ہے ہی نہیں ہر وقت ٹینشن ہے ہر وقت سٹریس ہے ہر وقت پریشانی ہے ہر وقت موہ پہ شکایت ہے تو اس کا مطلب گناہوں کی اثرات آتو رہے ہیں تو اس لیے گناہوں کی اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں ٹھیک ہے رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے کبھی گھٹا کے دیتا ہے اوورال رزق تو لکھا ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس قانٹیٹی میں سے کبھی کم کر دیتا ہے جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ بادشاہ ہے اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے نمبر تھری اللہ اور بندے میں ایک لا تعلقی سینس آف ایلینیشن جو بہت بڑی پنشمنٹ ہے اللہ معاف بلکہ سب سے سیریس بات ہے یہ جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور ایک ڈسٹنس فیل کریں اور الون فیل کریں دنیا کی سب سے بڑی لونلی سب سے بڑی تنہائی اللہ سے دوری ٹھیک ہے تو گناہ وہ اس ڈسٹنس کو انکریز کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا انسان اللہ معاف کرے اب گناہوں میں ہوتا ہے تو اللہ ظاہر ہے فرشتے اس کے اردگرد نہیں ہوتے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اس جگہ سے رحمت نہیں ہوتی اللہ کی لیکن امید ہوتی ہے امید بہت ہے اللہ گناہگاروں کو ہی معاف کرتے ہیں آویسی بات ہے اللہ ضرور ہوتے ہیں بندے کی طرف محبت سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں چاہتے ہیں بندہ نکل آئے اور بندہ جو ہے مجھ سے دعا کرے مجھے پکارے لیکن گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ریلیشن ویک ہوتا جاتا ہے ویکنس یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بندہ نا مایوس ہو جاتا ہے کہتا ہے یا کیا اللہ سے مدد مانگوں میں تو بہت ہی ایکسٹرا کر چکا ہوں کام اصراف کر چکا ہوں گناہوں کے اب کیا میں نے اللہ سے بات کرنی تھی تو پھر بندہ گیو اپ کر دیتا ہے گیو اپ کر کے وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے اس ڈسٹنس کو کم کرنے کے لیے استغفار کریں گناہوں سے توبہ کرنا گناہوں کو چھوڑنا تاکہ آپ اللہ کے قریب آجائیں اور اس ریلیشن کو انجوائے کریں خالق کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ سب سے خوبصورت سب سے ہیلڈی ریلیشن سب سے بیوٹیفل ریلیشن ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ کر کے ٹھیک ہے یہ چوتھی چیز things become difficult for him so that he does not turn his attention towards any matter but he finds the way blocked اور he finds it difficult کام مشکل ہونا شروع جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے میں نے جیسے کہا رزک میں تنگی آجاتی اس طرح کاموں میں بھی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا خاصا کام کوئی تھا ہونے لگا تھا ایک نام مشکل بن گیا رکاوٹ آ گئی ٹھیک ہے تو اس موقع میں بندے کو استغفار بڑھانا چاہیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اس موقع میں ٹھیک ہے تاکہ وہ اٹکا ہوا کام جو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے ایک اسلاف تھے سلف تھے ان کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن حافظ تھے تو انہوں نے ایک کرسچن عورت سے ایک کرسچن عورت تھی اس سے انہیں محبت ہو گئی بہت خوبصورت عورت تھی وہ تو ظاہر خوبصورتی کے جیسے وہ اٹریکٹ ہوئے اس کرسچن عورت نے ان کے سامنے شرط یہ رکھی کہ تم اسلام چھوڑ دو اسلام چھوڑ کر جو ہے نا وہ پھر تم مجھے پال ہو گئے تو وہ جیس سلف تھے انہوں نے بات مان لی اللہ معاف کریں he left اسلام for the sake of women اس سے امپریسو اور پھر جو ہے وہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو قرآن کی جو ہے نا وہ یہ آیت ان کے سامنے آئی سورہ حج کی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں جب تک انہیں اچھائی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور جب تک جب انہیں کو مشکل آتی ہے تو وہ اسلام سے چلے جاتے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے والے آخرت میں بھی خسارے والے تو وہ اتنا روئے اتنا روئے یہ آیت سن کے کہ اللہ نے مجھے میسج دے دیا ہے انہوں نے توبہ کی اور واپس آئے تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی اسلاف آپ کو نظر آئیں گے جو بعد میں محدث بنے بڑے بڑے ٹیچرز بنے دیندار لوگ بنے ان بہت ڈاکنس میں تھے بہت زیادہ جیسے عبداللہ بن مسلم کا واقعہ ہے امام بخاری کے ٹیچر شرابی تھے شراب چھوٹتی ہی نہیں تھی ٹھیک ہے شراب کے نشے میں دھت تھے ایک دن امام شابی الشابی آئے جو کہ اس دور کے بہت بڑے محدث تھے گدے پہ سوار تھے وہ کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے گدے پہ رسول اللہ نے سفر کیا ہے انہوں نے بڑا مزاک اڑایا عبداللہ بن مسلم شراب کے نشے میں دھت بے شرمی سے ان کے سامنے گئے کہتے ہیں بھئی کون ہو تم لوگ تمہارے جمع ہو رہے ہیں کدھر سے آئے ہو امام شابی نے کہا جی میں محدث ہوں انہوں نے کہا جی محدث کیا ہوتا ہے امام شابی نے کہا محدث ہوتا ہے جو حدیث سناتا ہے تو انہوں نے بے شرمی سے کہا اچھا ہے مجھے بھی سنا دیکھتے ہیں مجھ پہ کتنی اثر کرتی ہے شراب کے نشے میں دھت تھے تو انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین تھے کہ وہ ہی موقع تھا وہ بے شرمی سے آئے تھا اللہ کے نبی نے کہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہے جیسے ایک باپ بیٹے کو نہیں کہتا جا پھر جو کر نہ کر تو دیکھیں وہ حدیث ایسا ان کے اوپر گری پہاڑ بن کے انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت بس توبہ کی ارادہ کیا کہ اللہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ عبداللہ بن مسلم امام بخاری کے استار حدیث کے حوالے